السلام علیکم ورحمت اللہ سامعین آج ہم ماہ ربعالاول کے متعلق چند ماروزات پیش کریں گے ربعالاول کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور اس ربعالاول کے مہینے کو ایک مروجہ اور خاص انداز کے اندر منایا جاتا ہے جس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے اس ربعالاول کے مہینے کے متعلق بڑے بڑے علماء اکرام کا اپنا موقف ہے اور ان کے پاس دلائل بھی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں لیکن آج ہم اس طرف نہیں جائیں گے بلکہ میں اس مکتب فکر سے عرض کروں گا مخلصانہ اور محبت بھرا یہ مید درخواست تھے ان سے کہ وہ اس مکتب فکر کے علماء اکرام معززین مکرمین وہ اپنے معتقدین کو کم از کم اس بات پر ان کو پابند کریں کہ ان کے جلوسوں کے اندر ایسی کوئی خرافات نہیں کی جائیں جن کا اسلام کے حلیے سے کوئی واسطہ نہیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو خرافات جو بدعات جو رسومات جو آوازِ کسنا اور سیٹیاں بجانا اور بانسریاں بجانا اور عجیب حلیہ بنانا چہرہ بنانا اور عجیب انداز میں جلوسوں میں نکلنا جو چودہ آگست کے دن کے اندر ہوتا ہے یہی سارے کام اگر رب العول کے مہینے میں اور کسی مذہبی جلسہ یا جلوس کے اندر اپنائے جائیں تو اس پر کم از کم اس مکتب ہے فکر کو سوچنا چاہیے اور اپنے معتقدین کو اس کا پابند بنانا چاہیے کہ وہ ایسا کوئی حرکت اپنے جلوس اور جلسے کے اندر آنے والوں کو نہ کرنے دیں جو کم از کم انسانیت کے خلاف ہے جو کم از کم اگلا بندہ دیکھ کر اس کا دل یہ کہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے آج تک کیلئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ